ہماری لئے آج کی پہلی تلاوت مقدس مرکس کی انجیل آٹھ باپ چودہ سے اکیس آئت اور وہ روٹی ساتھ لینا بھول گئے تھے اور ان کے پاس کشتی میں سوائے ایک روٹی کے کچھ نہ تھا اور اس نے انہیں تاقید کر کے کہا خبردار فریسیوں کے خمیر اور حیردیس کے خمیر سے پرہیز کرو تب وہ آپس میں یوں کہتے ہوئے تقرار کرنے لگے کہ ہمارے پاس روٹی نہیں مگر اس نے یہ جانتے ہوئے ان سے کہا کہ تم کیوں تقرار کرتے ہو کہ ہمارے پاس روٹی نہیں کیا تم اب تک نہیں جانتے اور نہیں سمجھتے کیا تمہارا دل سکت ہو گیا ہے آنکھیں رکھتے ہوئے تم نہیں دیکھتے اور کان رکھتے ہوئے تم نہیں سنتے اور کیا تمہیں یاد نہیں کہ جس وقت میں نے وہ پانچ روٹیاں ان پانچ ہزار کے لیے توڑی تو تم نے کتنی ٹکریاں ٹکڑوں سے بھری ہوئی اٹھائیں انہوں نے اس سے کہا بارہ اور جس وقت وہ ساتھ ان چار ہزار کے لیے توڑی تو تم نے ٹکڑوں کے کتنے ٹکرے اٹھائیں انہوں نے کہا ساتھ اور اس نے ان سے کہا کیا تم اب تک بھی نہیں سمجھتے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو خداوند کا شکر ہو مسیح خداوند میرے عزیزو آج کی تلافتوں کا جو مرکزی نکتہ یا نکتہ اروج ہے وہ آزمائشوں میں وفادر رہنا اور خدا کی الہی ذات پر بھروسہ رکھنا ہے آج کی پہلی تلاوت میں ہم نے سنا کہ خدا کسی کو آزماتا نہیں اور لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ آدمی جو آزمائش کی پرتاش کرتا ہے میرے عزیزو آزمائش ہماری حوصلہ شکنی یا ہمارے ایمان کو کمزور نہیں کرتی بلکہ ہمیں ہمت اور امید دلاتی ہے کہ کس طرح شیطان کے برے ارادوں بری چالوں اور بری روشوں کو ناکام کیا جا سکتا ہے اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہمارا تعلق ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ گہرا اور مضبوط ہوتا ہے جب ہم خدا کے ساتھ ایک ہوتے ہیں جب ہم خدا کے ساتھ وفادار ہوتے ہیں اور جب ہمارا مکمل ایمان یقین اور بروسہ خدا کی الہی ذات پر ہوتا ہے کیونکہ خدا بدی سے نہ آپ ازمایا جا سکتا ہے اور نہ کسی کو آزماتا ہے میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں آج کے انجیلی اقتباس میں خداون یسوم سی اپنے شگیتوں سے کہتا ہے کہ فریسیوں اور حیرودیس کے خمیر سے پرہیش کرو فریسیوں اور حیرودیس کا خمیر کیا ہے یا اس سے کیا مراد ہے فریسیوں اور حیرودیس کا خمیر یہ ہے کہ برے الفاظ برے ارادے اور غلط فہمیاں ہیں جو وہ پھیلاتے اور دوسروں کے ذہنوں میں ڈالتے ہیں خداون یسوم سی اسی بات سے اپنے شاگیتوں کو منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فریسیوں اور حیرودیس کے خمیر سے پرہیش کرو آج کی انجیل مقدس میں جو دوسری اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ شاگیت یسوم سی کے ساتھ ہوتے ہوئے جو کی خود زندگی کی روٹی ہے وہ جسمانی روٹی کی فکر کرتے ہیں اور آپس میں تقرار کرتے ہیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شاگیت ابھی تک ایمان میں کمزور ہیں اور ابھی تک یسو کے الہی اکتیار اور اس کی الوہیت سے بے خبر ہیں یسون کے خیالات اور سوچ کو جانتے ہوئے ان کی توجہ روٹیوں کے موچسے کی طرف مبزول کرواتا ہے کہ پانچ ہزار کے کھانے کے بعد بھی بارہ ٹوکریاں بچ گئی تھی اور کہتا ہے کیا تم ابھی تک نہیں سمجھے حقیقت میں یسوم سی نے سمجھانا چاہتے ہیں اور ان پر یہ آیاں کرنا چاہتے ہیں کہ وہ موجزات اور کرشمے کرنے پر قادر ہے وہ ہر ناممکن چیز کو ممکن بنا دیتا ہے اور یہ سب کچھ اسی وقت ممکن ہے جب ہمارا ایمان ہدا کی اللہی ذات پر ہوتا ہے کیونکہ ایمان ہی وسیلہ نجات اور ایمان ہی وسیلہ زندگی ہے آمین